اسلام علیکم ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام خاتمہ اقتلاف میں میں خالد خان آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ نیا پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ امت کے اقتلافات کو کم سے کم کیا جائے میرے ساتھ موجود ہیں شیخ محترم شیخ رضا اللہ عبدالقریب مدنی اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا مردے سنتے ہیں تو آئیے شیخ سے پوچھتے ہیں کیا مردے سنتے ہیں شیخ محترم بہت بہت استقبال ہے آپ کا ہمارے پروگرام کے اندر شیخ محترم آج کا جو ہم نے ٹاپک چنا ہے وہ ہے کیا مردے سنتے ہیں امت کے اندر اس کے اوپر بڑی بحث ہے ایک فریق کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں اور ایک فریق کہتا ہے کہ مردے سنتے ہیں تو حقیقت میں ہے کیا چیز یہ یہ جو مسئلہ ہے مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں اگر ہم مذاہب عالم کی تاریخ پڑھیں اور اس نقطے پہ غور کریں کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں کو اس کے محبوبوں اور پیاروں کو نبیوں رسولوں ولیوں بزرگوں کو لوگ کیوں پوچھتے تھے کیسے پوچھتے تھے کس عقیدے کے تحت پوچھتے تھے تو ہم اس نتیجہ پر ضرور پہنچیں گے کہ اصل میں یہی عقیدہ کہ اچھے اور بزرگ لوگ نبی ولی پیر پیغمبر شہید اگرچہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان کو بلاتا ہے پکارتا ہے تو وہ سنتے ہیں اس کی بنیاد اسی عقیدے پر رکھی ہوئی تھی کہ وہ سنتے ہیں اور یہی مان کر وہ ان کو بلاتے پکارتے مدد مانگتے بگڑی بنواتے اور مشکل کو شائی چاہتے بیٹا بیٹی روزی روٹی طلب کرتے یہ ساری چیزیں اسی عقیدے پر ٹکی ہوئی ہیں کہ مردے سنتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں لیکن جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں حدیث رسول کو دیکھتے ہیں رسول اکرم کی ساری زندگی کا عمل دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی کا عمل دیکھتے ہیں امامان دین کی ہدایات و تشریحات دیکھتے ہیں تو تاجب یہ ہوتا ہے کہ قرآن جس کا انکار کر رہا ہے حدیث جس کا انکار کر رہی ہے امامان دین کی تشریحات جس چیز کا انکار کر رہی ہے وہ ہماری ملت میں اتنے بڑے پیمانے پر کیسے شروع ہو گیا ہے بڑے تاجب کی بات ہے اختلاف حص میں ظاہر ہے کہ دو انتہاؤں کے درمیان ہیں ایک فریق کہہ رہا ہے کہ وہ سنتے ہیں ان سے مانگو ان سے طلب کرو بیٹا بیٹی روزی روٹی اور وہ سب کچھ دیتے ہیں یہاں تک کہ لوگوں نے یہ لکھا کہ انسان جب زندہ رہتا ہے تو اس کی صلاحیتیں اس کی قوتیں کمزور ہوتی ہیں انسانی دائرے میں ہوتی ہیں لیکن جب اس کے انتقال ہو جاتا ہے تو یہ صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں پہلے وہ اگر ایک کلومیٹر کی آواز سن لیتا تھا تو اب وہ سیکڑوں کلومیٹر کی آواز سنتا ہے لیکن یہ نہیں بتلاتے کہ کتنے کلومیٹر تک کی سن سکتا ہے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کی بھی آواز سننے کی دعوے داری ہے لوگوں کو اور صرف اسی لیے کہ وہ سن لیتے ہیں لہذا ان سے سب چیزیں مانگی جائیں اور یہ اختلاف کا سب سے بڑا سبب سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں میں اختلاف کا سب سے بڑا بیج یہی ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں آپ کو کچھ قرآن شریف کی آیات انبیاء کرام کے واقعات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات امامان دین کی تشریحات مختصر طور پر بہت اختصار کے ساتھ بیان کریں گے پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ یہ کہ مردے سنتے ہیں یہ مسئلہ کیا حیثیت رکھتا ہے سنتے ہیں یہ سہی ہے نہیں سنتے ہیں یہ سہی ہے انشاءاللہ دیکھئے بنیادی طور پر سننے نہ سننے کا تعلق ہمارے اندر روح سے متعلق ہے جب روح ہمارے اندر ہے تو ہماری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں سننے کی دیکھنے کی بولنے کی چکھنے کی چھونے کی تکلیف اور پریشانی کو محسوس کرنے کی یہ ساری صلاحیتیں ہماری کارامد ہیں کام کرتی ہیں اور ہمیں اس کا نتیجہ بتاتی ہے کان سے ہم سنتے ہیں یہ ہماری سماعت ہے آنک سے ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری بسارت ہے اور ناک سے ہم سونگتے ہیں یہ ہماری قوت شامہ ہے اور زبان سے ہم چکھتے ہیں یہ ہماری قوت زائقہ ہے اور ہاتھ سے ہم چھوتے ہیں یہ ہماری قوت لامسہ ہے اس کو کہتے ہیں ہوا سے خمسہ ظاہری ہے پانچ ایسے ہوا صلی اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائے ہیں جس سے یہ چیزیں جانتا سمجھتا چختا اور اس کا ٹیشٹ لیتا اور دیکھتا لیکن یہ سب کب تک ہے جب ہمارے اندر روح ہے اور روح ہوتے ہوئے ہمارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے اگر روح کا تعلق دماغ سے اکٹ جائے یا دماغ موجود ہو لیکن روح نہ رہے بدن میں تو یہ ساری قوتیں بیکارہ نام سنتے ہیں نہ چکھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ چھوٹے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی اور آنا چاہیے ویسے تو اختصار سے میں نے بتائی ہے اگر نہیں آئی ہے تو ایک مثال دے کر آپ کو سنجھا اس مثال سے پہلے یہ روح اور جان کے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ روح جو ہے اسی کو ہم نے جان بھی کہہ دیا ہے الگ الگ زبان کے لفظ مجمعہ رہی بات ٹھیک ہمارے گھروں میں آج کل اکثر لوگوں کے ٹی وی سیٹ لگا ہوا ہے ہم روموٹ اٹھاتے ہیں ایک بٹن دباتے ہیں اس میں روشنی ہوتی ہے اور وہ چلنے لگتا ہے پھر ہم چاہتے ہیں کہ بی بی سی کی خبریں سنیں ایک بٹن دباتے ہیں بی بی سی خبریں آنے لگتی ہیں اچھی نہیں لگ رہے ہم چاہتے ہیں وائس آف امریکہ سنیں وائس آف امریکہ لگا دیا چاہتے ہیں وائس آف جرمنی سنیں جرمنی لگا دیا ہم نے ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہم ہندوستانی خبریں سنیں تو جتنے بھی ہماری چینل ہیں کوئی بھی چینل ہم نے لگا دیا انڈی ٹی وی لگا دیا آزی لگا دیا یا آج تک لگا دیا کوئی بھی لگا دیا اور وہ آنے لگا ٹھیک ہے نا آ رہا ہے ہماری حسب خواہش بدل رہا ہے اسٹیشن زبان بھی بدل رہی ہے اس کو ہم چاہتے ہیں اردو میں سنے تو اردو کے سن لے چاہتے ہیں ہندی میں سنو ہندی کا چاہتے ہیں انگلیش میں سنے انگلیش کا سن لیا جیسا جو چاہتا ہے وہ ریموٹس اپنے چینج کر لیتا ہے ہو رہا ہے نا یہ بلکل سمجھ میں آری بات اب ہم سن رہے تھے مان لیجئے ہم بی بی سی لندن سن رہے تھے اچانک پاور چلا گیا بی بی سی لندن کے خبریں آ رہی ہیں نہیں پاور چلا گیا ہے نہیں آ رہی نا تو چلو وائس آف امریکہ لگا دیتے ہیں جب پاور ہی نہیں آ رہا تو کیسے چلے گا تو جرمنی لگا دو شیک پاور چلا گیا ہے تو کچھ نہیں دکھے گا ہندوستانی چینل تو چلیں گے یہ تو یہیں کہ نہیں شیک پاور جا چکا ہے یہ بھی نہیں چلیں گے کچھ بھی نہیں چلے گا تو کیا پتہ چلا اس میں کوئی کمی ہو گئی کوئی تار نکل گیا نہیں تار نہیں نکلیا شیک پاور کرنٹ ہے اسی میں پلک تو لگا ہوا ہے لیکن بطی ویبھاگ سے بطی جا چکی ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں یہ جو پاور ہے یہ کرنٹ جو ہے یہی روح ہے یہ جب روح ہوتی ہے وہ سنتا ہے وہ سن رہا ہے سن کے ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ بی وی سی لندن کے اسٹوڈیو میں کیا پڑھا جا رہا ہے کیا بولا جا رہا ہے سن رہا ہے اور سن کے ہمیں بتا رہا ہے صحیح اور بائی سفہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے جرمنی میں کیا چل رہا ہے اور سعودی میں کیا چل رہا ہے انڈیا میں کیا چل رہا ہے سب کچھ بتا رہا ہے نا کب جب پاور ہے اور جب پاور نہ رہے تو یہ کچھ بتاتا ہے نہیں بتاتا کوئی چیز کم نہیں ہوئی اس کے باوجود وہ کچھ سننے بتانے خبر دینے ہندی کی انگریزی کی اردو کی عربی کی فرنچ کی کسی کی کوئی خبر نہیں آ رہی ہے کیوں اس لیے کہ کرنٹ نہیں ہے اب آپ سمجھئے انسان یہ جسم ہاتھ ہل رہا ہے پہر ہلا دیا آنکھیں چلا دی ہوت ہلا دیئے کچھ بھی کر لی ہے کیوں اس میں کرنٹ ہے اس میں روح ہے جب تک روح ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں سب کچھ روح نکل جائے آپ انگلی ہلا سکتے ہیں نہیں آپ انگلی بھی نہیں ہلا سکتے ہیں ابھی تک تو آپ سارا ہاتھ ہلا رہے تھے اب انگلی بھی نہیں ہلا سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ پاور نہیں ہے اب آپ کی طاقت کچھ بھی نہیں رہی اب بعض بھائی یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد بزرگان دین کی قوتیں سلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں ہم تو جب روح تھی ان کے جسم میں جب وہ زندہ تھے تو وہ چھلتے تھے کوتے تھے بھاگتے تھے دوڑتے تھے چیختے تھے سب کچھ کر رہے تھے اب اب تو ایک باریک سی آواز بھی نہیں نکل رہی پہلے کلومیٹر دور تک کہ دیکھ لیتے تھے اب اب ان کو اپنی اونی دکھائی نہیں دے رہی وہ اونی نہیں ہلا سکتے آتے بھاگتے دوڑتے پھانتے تھے آج حال یہ ہے کہ خود نہا بھی نہیں سکتے آج نلہ بھی دوسرے لوگ رہے اتنا ہی نہیں اوپر نلہ رہے ہیں ہاتھ دھولا رہے ہیں پیر دھولا رہے ہیں تو ان کی مخصوص جگہ پر بھی وہ ہاتھ لے جا رہے ہیں زندہ رہتے ہوئے اگر آپ کے اس جگہ پر کوئی آدمی ہاتھ لے جائے تو آپ برداشت کرتے ہیں صاف الفاظوں میں کہا جا تو شرمگاہ کو بھی دوسرہ چھوٹا ہے کچھ کہتا ہے وہ نہیں کیوں نہیں کہتا ہے زندگی میں تو چیخ پڑتا تھا مارنے کے لئے تیار ہو جاتا تھا آج کچھ نہیں کہہ رہا ہے طاقت بڑھ بھی گئی ہے اس کی ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ طاقت بڑھ جاتی ہے طاقت بڑھ گئی ہے اور کہہ کچھ نہیں رہا ہے کیا ہوا اب وہ شرم و حیاء نہیں رہی کیا بلکل نہیں وجہ یہ ہے کہ اب پاور نہیں ہے کنگلی بھی نہیں ہلا سکتا زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا آنکھ سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا کیوں پاور جو نہیں ہے پاور نہیں ہے تو کچھ نہیں تو پہلے یہاں سے وہاں ہزاروں میل جاتا تھا اڑتا تھا وائی جاز میں بس میں کیمپو میں ٹرک میں بائیک پہ آج قبرستان چل کر نہیں جا سکتا چار آدمیوں کے کاندھے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے شیک یہ بات آپ کی بلکل درست ہے لیکن کچھ حدیثیں ایسی موجود ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدر کے اندر جو کافر تھے جنگ میں جو مار دئیے گئے تھے ان کو ایک کوئے کے اندر ڈالا اور وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان مردوں سے بات کی ہے تو شیک یہ تو بہت مضبوط دلیل ہے افسوس اسی بات کا ہے کہ ہم جو چیز کہتے ہیں پیش کرتے ہیں اور جس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری یہ دلیل ہو رہی ہے اس پر غور نہیں کرتے وہ ہماری دلیل نہیں ہوتی ہمارا عقیدہ کیا ہے بزرگان دین سنتے ہیں یا سارے لوگ سنتے ہیں بزرگان دین سنتے ہیں صرف نا بزرگان دین سنتے ہیں عام لوگ تو نہیں سنتے جیسے ہم لوگ مر جائیں گے تو کیسے سنیں گے نہیں اس کے اوپر تو ہم تو نہیں سنتے ہیں بزرگان دین سنتے ہیں انہی سے مانگا جاتا ہے اس لئے عام لوگوں سے تو کوئی بھی نہیں مانگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ نہیں سنتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر یہ عام لوگ کافر ہوں مشرق ہوں جہنمی ہوں تو وہ سنتے ہیں کیا یہ عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے شکر یہ عقیدہ نہیں ہے تو دلیل میں تو آپ اسی کو پیش کر رہے ہیں تو شکر اللہ کے سن میں تو کہا ہے نا ان سے کھڑے ہو کر لیکن رسول نے کہا تو بزرگاں نے دین کو پکا رہا تھا آپ نے ان سے بات کر رہے تھے آپ نہیں یا کافروں سے مشرقوں سے منافقوں سے جہنمیوں سے بات کر رہے تھے جہنمیوں سے کافروں سے بات کر رہے تھے ہے نا تو اگر اس واقعے سے دلیل نکلی ملی کوئی ثابت ہوا تو یہ ثابت ہوا کہ کافر مشرق جہنمی سنتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے کافروں سے مشرقوں سے جہنمیوں سے کلام کیا تھا ان کو مخاطب کیا تھا نہ کہ اولیاء کرام کو بزرگان دین کو شہدہ عزام کو یہ سمجھ میں آئی بات گوھر کیا ہمارے بھائیوں نے نہیں گوھر کیا کہ ہوا کان لے گیا ہم اس کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں کان نہیں دیکھ رہے کسی نے کہہ دیا کہ ہی دیکھی اللہ کے رسول نے مرنے کے بعد ان کو کوئے میں ڈال دیا پھر اس کے بعد ان سے کلام کیا آپ کہہ رہے باتچیت کی باتچیت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کہا اور انہوں نے جواب دیا اس کو کہتے ہیں باتچیت حالانہ باتچیت نہیں کی آپ نے ان سے یہ کہا کیا کہا یہ کہا کہ کیا تم نے وہ پالیا جس کا تمہارے معبود نے تم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو وہ پالیا جو ہمارے معبود نے ہم سے وعدہ کیا تھا انہوں نے کوئی جواب دیا کیا نہیں ایسا ہے کہیں کہ انہوں نے کوئی جواب دیا ہو انہوں نے جواب نہیں دیا تو جواب کیوں نہیں دیا جواب اس لیے نہیں دیا کہ وہ زندہ نہیں تھے مردہ تھے پاور نہیں تھا روح نہیں تھی ان کے جسم میں جب روح نہیں تھی تو جواب نہیں دے سکتے تھے لیکن کہ سن سکتے تھے سن سکتے تھے تب ہی تو اللہ کے رسول نے کہا ان کو اگر نہ سنتے ہوتے تو کیوں کہا اللہ کے رسول نے تو میں دو باتیں بتانا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ دلیل بننے کے لائق نہیں ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ کافروں مشرکوں جہنمیوں کے بارے میں نہیں ہے ہمارا عقیدہ اولیاء کرام کے بارے میں ہے اور یہ اولیاء کرام نہیں اس پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کافر سن سکتے ہیں تو بدرجہ اولیاء کرام سن سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ یہ بھی رکھی ہے آپ کے کافروں مشرک بھی سنتے ہیں تب تو غیر مسلم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے مندروں میں مٹھوں میں اور ان کو پکار رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے وہ غلط نہیں ہے کیونکہ وہ بھی سن رہے ہیں آپ کے دلیل سے تو یہی تابیت ہو رہا ہے اولیاء کرام تو بدرجہ اولیاء سن رہے ہیں لیکن سن وہ بھی رہے ہیں تو عقیدہ ان کا بھی صحیح ہو گیا ہے تو پھر ان کو کافر مشرک کیوں کہا جا رہا ہے تمہیں معای بات شیخ ہم لوگوں کو ایک نہیں میں ایک خیال سے تین چار اپیسوڈ لینا پڑھیں گے دلیل کے اوپر دلیل کیسے سمجھی جائے انشاءاللہ آگے تو دیکھئے رسول اکرم نے ان سے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے یہ اسی روایت میں موجود ہے جو روایت یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سے یہ کہا کہا اللہ کے رسول یہ تو لاشے ہیں مردہ ہیں ان سے آپ کلام کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ما انتم بیاسم آمینہم اس وقت تم زندہ ہو تم سن رہے ہو لیکن تم سے زیادہ یہ سن رہے ہیں تو شک تو سن رہے ہیں اس وقت کیا کہا اس وقت اچھا یہ نہیں کہا ہمیشہ سنتے ہیں یا مردے سنتے ہیں یہ نہیں کہا اس وقت سن رہے تاقریعن لہم و توبیخن لہم مہدسین کرام نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس وقت ان کو رسول اکرم کی یہ بات سنائی ان کی بیزتی ان کی زلت ان کی خواری کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے سنا دی اللہ رب العزت کسی کو بھی سنا سکتا ہے بے شک وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہم نہیں سنا سکتے وہ نہیں سن سکتے تین ذاتیں ہیں ایک ہم ہیں ایک وہ ہے مردہ اور ایک وہ ہے ہمارا اور اس کا پیدا کرنے والا ہم سنا نہیں سکتے وہ سن نہیں سکتا لیکن وہ وہ سنا بھی سکتا ہے ہمیں بھی اور اسے بھی اس کی قدرت مکمل ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے تو چاہا ہے اس نے کہ اس کے نبی کی یہ بات یہ تو بہت عذیت بھری بات تھی نا ایک تو ان کو مروایا قتل کروایا ذلت اور خواری کے ساتھ کوئے میں ڈلوایا اور مزید ذلت اور خواری کے لیے رسول اکرم کی یہ بات تیر و نشتت سے بھی زیادہ اتنا در تو ان کو تلوار کے ذریعے میں سے نہیں ہوا ہوگا جتنا رسول اکرم کی اس بات میں پہنچایا ہوگا تو رسول اکرم سے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یہ تو لاشے ہیں مردے ہیں ان سے آپ کہہ رہے ہیں تو کیا فرما اس وقت یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں ہمیشہ نہیں سنتے اللہ رب العزت جب چاہتا اسی لیے قرآن نے کہا کہا انکا لا تسمع الموتا انکا لا تسمع الموتا تم مردوں کو نہیں سنا سکتے کس سے کہا رسول اکرم سے رسول اکرم نہیں سنا سکتے ہم نہیں سنا سکتے کوئی انسان نہیں سنا سکتا لیکن وہ خود جب چاہے سنا دے اس کی قدرت سے بہید نہیں ہے وہ مالک و مختار جو چاہے کرے صحیح لیکن ہم چاہے کہ ہم کسی کو اپنی بات سنا دے جبکہ وہ مر گیا ہے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے شیخ مطارم بہت اچھے انداز میں بہت واضح کر کے آپ نے اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو اگلے اپیسوڈ میں پھر کنٹینیو کرنا پڑے گا اور برخال سے اس میں اور کئی اپیسوڈ لگیں گے انشاءاللہ لیکن ہم لوگ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی اور امت میں جو اقتلاف ہے اس کے اپس کو ختم کرنے کی کوشش تو ضرور کریں گے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام خاتمہ اقتلاف میں ساتھ موجود ہیں شیخ رضا اللہ عبدالقریم صاحب لیکن وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے آپ ہمیں ساتھ جڑے رہیے اگر آپ کی کوئی بھی سوالات ہیں اس ٹاپک کے بارے میں تو آپ کمنٹس باکس میں یوٹیوب پر جا کر کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ سارے سوالوں کو لے کر میں پھر سے شیخ رضا اللہ صاحب کے ساتھ میں بیٹھوں گا اور جو آپ کے سوالات ہوں گے وہ ضرور پوچھوں گا تو مجھے دیجئے اجازت اور اخی اپنا خیال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی